امام الرضا علیہ السلام کی بارگاہ مقدس سے کچھ سے نمازوں کا کسکرہ آپ کی خدمت نے کر دی خاص طور سے ایک ایسی نماز کے جو امام الرضا علیہ السلام کی بارگاہ مقدس سے عظیم شان تحفہ ہے اور انشاءاللہ اس نماز کا حوالہ مختلف کتابوں سے آپ کو مل سکے گا خاص طور سے قطبہ راوندین اپنی کتاب شفا بخش اور مشکل کشا کے انوانی ہے اس کو لکھا ہے کہتے ہیں کہ امام نے اشارت فرمایا کہ جب بھی کوئی اتنا شدید ترین کوئی کام کوئی مشکل آپ کی آ کر آپ کو پریشان کرے مشکل دور نہ ہوتی ہو حاجت پور نہ ہوتی ہو تو دو رکعت نماز حاجت کی نیت سے نماز پڑی امام رضا علیہ السلام کا توفہ دو رکعت نماز پڑی ہے نماز حاجت کی نیت سے رکعت اول میں الہم کے بعد آیت القرصی پڑی ہے آیت القرصی پڑھنے کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر علی العظیم تک جہاں تاقید ہو روایتوں میں ہنسیہ خالدون والی تو وہاں تک پڑھنا ہے اور اگر تاقید نہ ہو بس اتنا ہو کہ آیت القرصی پڑھئے تو اس سے مراد علی العظیم تک پڑھنا رکعت اول میں الہم کے بعد ایک مرتبہ آیت القرصی علی العظیم تک بسم اللہ کے بغیر رکعت دوم میں الہم کے بعد ایک مرتبہ سورہ انہا انزلنا کی تلاوت جو رکعت نماز پڑھنے کے بعد نسلح عبادت پر رہیے اور قرآن مجید کو اپنے سر پر رکھئے ابھی ماہ مبارک رمضان میں شبہ قدر میں آپ اس طرح کے آمال کو انجام دے چکے اپنے سر پر قرآن کو رکھنے کے بعد اب پڑھئے اللہمہ بحق من ارسلتہو الہ خلقک دراصل الفاظ کے اختلاف ہے اے پروردگار واسطہ تجھے ان کے حق کا جن کو تو نے اپنی مخلوقات کی طرف بھیجا رسول بنا کر وابی حق کل آیتن فیہی اور واسطہ ہر اس آیت کا جو تُو نے اپنی کتاب میں نازل کی وابی حق کل من مدہتہو فیہی علیک اور ہر اس شخص کے حق کا واسطہ اس کی تعریف تُو نے خود اپنی کتاب میں بیان فرمائی وابی حق کل آیتن فیہی علیک اور جو تیرا حق اس پر ہے اس کا واسطہ اس کا حق تجھ پر اور تیرا حق اس پر وَلَا نَعْرِفُ أَحَدًا آَعْرِفُ بِحَقِّكَ مِنْكَ اور اب نہیں جانتے کسی ایک کو بھی کہ جو تُس سے زیادہ حق عدا کرنے والا اور جمعہ پیش کر دیا میں نے اپنی خدمت میں کتاب کا نام پیش کر دیا عالم کا نام پیش کر دیا اور الفاظِ دعا کو پر بھی دیا گیا اس کے بعد دس مرتبہ سیدی یا سیدی یا اللہ دس مرتبہ بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ دس مرتبہ بحق علی بحق ساطمہ بحق الحسن بحق الحسین بحق علی ابن الحسین الہ آخر اسم گرانی امام زمان بحق الحجہ علیہ الصلاة والسلام ہر ایک نام کو دس دس مرتبہ پڑھنا کل نام ہو گئے چودہ ماسونین اور ایک اللہ کا نام اللہ کے نام کے ساتھ یا سیدی یا اللہ یا سیدی یا اللہ یا سیدی یا اللہ باقی تماما امہ ماسونین اہلِ بیعت کے ناموں کے ساتھ بحق 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 یہاں تک کہ چودہ نام امام زمانہ علیہ الصلاة والسلام امام فرماتے ہیں اگر کوئی اس طرح سے اپنی حاجت کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرے گا تو پروردگار عالم اس کی حاجت کو پورا فرمائیں یہ ایک نماز امام رضا علیہ الصلاة والسلام کی بارگاہ مقدس موسیقی